بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہمپیتھک ڈاکٹر غلام شبیر حسین آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں وہ ہے حاملہ عورتوں میں خون کی کمی دوستو حاملہ عورتوں میں خون کی کمی ہونے کی وجہ سے جو عورتوں کو مشکلات آتی ہیں آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور ہمپیتھک میں اس کا علاج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا چلیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے ورسپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کی دیئے سبسکرائب کیجئے ہمپیتھک کالوی چینل کو اور بیل آئیکون کو دبائیے لیٹسٹ ہمپیتھک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آئے میں آپ کو وہ علامات جو حاملہ عورتوں کو خون کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو حاملہ عورتوں کو اگر خون کی کمی ہو جاتی ہے تو حمل کے دوران بچے کی نشور ماں میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے اور بچہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے جس سے ابارشن ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں دوستو خون کی کمی کی وجہ سے عورتوں میں سستی کالی بہت زیادہ پائی جاتی ہے برپیشر بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور عورتوں میں گبرہت پائی جاتی ہے ان کو پسینا بہت زیادہ آتا ہے تھکاوت بہت زیادہ ہوتی ہے جسم میں دردیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مریض بہت زیادہ نکاہت اور اس کی طبیعت بے آرامی کی کفیت ہوتی چلی جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ ایسی مریضوں کے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے ان کی دل کی دردتن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور عورت بہت زیادہ بے چین ہوتی ہے بعض کا خون کی کمی کی وجہ سے سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے دوستو ایسے میں ہومی پیتھک عدویات لینے سے بہت زیادہ عورتوں کو فائدہ ہوتا ہے بعض عورتوں کو خون کی کمی کی وجہ سے ان کی نیند میں کمی آ جاتی ہے اور عورت بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتی ہے دوستو ایسی عورتوں کے لیے ہومی پیتھک میں چار ایسی میڈیسن کا میں ذکر کروں گا جو کہ ان کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اس میں نمبر ایک پہ فیرم میٹ ہے دوستو اگر حاملہ عورتوں کو خون کی کمی کسی بھی وجہ سے پائی جائے تو آپ فیرم میٹ دوائی سے اس کو کافی فائدہ پہنچا سکتے ہیں فیرم میٹ ایسی عورتوں میں خون کی کمی ہوتی ہے جن کا حازمہ ٹھیک نہیں ہوتا ان کو بھوک بہت کم لگتی ہے ایچ بی یعنی ہومو گلوبن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے جس کے ویعے سے ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے ایسی عورتوں کو فیرم میٹ تیس طاقت میں استعمال کروا کے اس کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں اس کا طریقہ استعمال فیرم میٹ تیس طاقت میں پانچ کترے دو گن پانی میں دن میں تین دفعہ کچھ عرصہ استعمال قرآن سے ان کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو دوسری میڈیسن چائنہ ہے دوستو چائنہ ایسی حاملہ عورتوں کو جن میں خون کی کمی پائی جاتی ہے دی جا سکتی ہے جن کی حضم یعنی ان کا ڈائیسٹر سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہو پیٹ میں بہت زیادہ گیس پائی جائے بھوک ان کو کم لگتی ہو اور ایسی عورتوں کو چائنہ لینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو ایسی عورتیں جن کو خوراک جزے بدن نہیں بنتی اور ان میں خون کی کمی پائی جاتی ہے وہ عورتیں بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی اس کا طریقہ استعمال پانچ کترے دو گونٹ پانی میں دن میں تین دفعہ لیے جا سکتے ہیں چائنہ تیس طاقت میں پانچ کترے دو گونٹ پانی میں لینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے نمبر تین پہ جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ کلکیریہ فاس ہے دوستو ایسی حاملہ عورتوں جن میں خون کی کمی اور ان میں کیلشم کی کمی بھی پائی جائے تو ایسی عورتوں کو یہ دوائی دینے سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے اس کا طریقہ استعمال کلکیریہ فاس تیس طاقت میں پانچ کترے دو گونٹ پانی میں دن میں تین دفعہ لینے سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو نمبر چار پہ جو میڈیسن وہ فیرم فاس ہے ایسی حاملہ عورتیں جن میں خون کی کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے ان کا ہیمگلوبن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو ایسی عورتوں کو فیرم فاس لینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر ایسی عورتوں کا نظام انہازام خراب ہو کہیں پہ سویلنگ سوزش پائی جائے کہیں پہ انفیکشن پائی جائے تو بھی فیرم فاس سے فائدہ ملتا ہے دوستو اس کا طریقہ استعمال پانچ کترے یعنی فیرم فاس تیس طاقت کے پانچ کترے دو گھنٹ پانی میں دن میں تین دفعہ لینے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا دوستو جہاں چار ایسی میڈیسن جو حاملہ عورتوں میں خون کی کمی کی وجہ سے علامات جو پیدا ہو جاتی ہیں ان کو دور کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں ان میڈیسن کو اپنی اپنی علامات کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو جو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اپنی دوستوں سے ورسپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے اور سلام